بولیٹن کا غاص کریں اور سب سے پہلے بات کریں کہ سرسبس پنجاب پروگرام شجرکاری کے لیے مختصرہ فنڈ بھی خرچ نہ ہونے کا معاملہ محکمہ جنگلات اور پی ایچ اے سے شجرکاری کی ذمہ داری واپس لے لی گئی سڑکے بنانے والا محکمہ اب شجرکاری بھی کرے گا پنجاب حکومت نے شجرکاری کا ٹاسک محکمہ مواسلات کو سونٹ دیا سڑکوں کے اطراف شجرکاری محکمہ مواسلات کرے گا شجرکاری کے لیے ترقیاتی منصوبوں سے فیکس ایک فیصد کٹوٹی کا فنڈ لیا گیا ترقیاتی منصوبوں سے لیا گیا فنڈ بھی ابتعمال نہیں ہو سکا پنجاب حکومت نے شجرکاری کے لیے محکمہ مواسلات کو اجازت دے دی پی ٹی آئی کا شروع کیا گیا منصوبہ حکومتی ادم توجہ کے باعث تاخیر کا شکار مواسلات کو ترقیاتی منصوبوں سے لیا گیا فنڈ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی آپ کو بتاتے چلیں سر سبز پنجاب پروگرام شجرکاری کے لیے مختص شوڑا فنڈ بھی خرچ نہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی پروگرام شروع کیا گیا تھا کہ سر سبز پنجاب بنایا جائے گا اور اس میں شجرکاری کے لیے ایک علیدہ سے پلان یہ تھا کہ جتنے بھی میگا ڈیویلمنٹ پروجیکٹس ہوں گے ان سے ایک فیصد بجٹ کی کٹوٹی کرنے کے بعد وہ فنڈ علیدہ سے ٹری پلانٹیشن کے لیے مختص کیا جائے گا وہ بجٹ کٹوٹی ہوتی گئی اور اس کے لیے دو تین سالوں کے دران کروڑا روپے کا بجٹ جو ہے وہ کٹا ہوا لیکن وہ شجرکاری یعنی کہ ٹری پلانٹیشن کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکا اور اس پر محکمہ معاصلات نے بارہا حکومت پنجاب کو آگاہ کیا اور شکایت کی کہ جو بجٹ ان کے منصوبوں سے ان کی ڈیڈکشن کی جاری ہے لیکن وہ ٹری پلانٹیشن کے اوپر استعمال نہیں ہو رہا اور اس پر محکمہ معاصلات نے یہ بھی تجویز دی کہ پنجاب حکومت براہ راست اب ان کو متعلقہ محکموں کو اجازت دے دے کہ جس محکمہ کا وہ پروجیکٹ ہو اس محکمہ کا پروجیکٹ وہی اس کی ڈیڈکشن ہونے کے بعد وہ فنڈ ٹری پلانٹیشن کے اوپر جو استعمال کر سکے اب اس پر وزیرالہ پنجاب نے بقاعدہ یہ منظوری دے دی ہے کہ شجر کاری کے لیے سی این ڈیو کے پاس جتنا بھی ان کا بجٹ موجود ان کے پاس ہے وہ اب استعمال کر سکے گے جو پی ایچ اے اور جنگلات کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ تو اچیف نہیں کر سکے لیکن جو سڑکے بنانے والا محکمہ ہے وہ اب ٹری پلانٹیشن وہ بھی کرے گا اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ معاملہ کئی روز سے اور کئی سالوں سے یہ التواہ کا شکار تھا کہ اس پر بجٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو پا رہا تھا اب اس پر پنجاب حکومت نے اجازت دی ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ سلج گیا اور جتنا بھی بجٹ ٹری پلانٹیشن کے لیے مختص کیا گیا ہے اور جو ڈیڈکشن ہو چکی ہے وہ اب شجر کاری کے لیے استعمال ہوگا جس سے سر سبز پنجاب اور لاہور جو ہے وہ بنایا جائے گا کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے سبتمبر کی کارکردگی ریپورٹ ہیڈکوارٹر بجوا دی سبتمبر میں کسٹمز انٹیلیجنس نے چالیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کیسز بنائے کسٹمز انٹیلیجنس نے پینتیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ سامان پکڑا ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی ڈیوٹی ٹیکسز چوری کے کیسز ریپورٹ کیے گئے ستمبر میں مجموعی طور پر سنتالیس چھاپا مار کاروائیاں کی گئی مزید افصلہ جاتے ہیں رزوان نکوی سے جی رزوان جب بلکل کسٹمز انٹیلیجنس لاہور کی ٹیم نے ہیڈکوارٹر کو ستمبر کی مہانہ ریپورٹ رسال کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق کسٹمز انٹیلیجنس لاہور کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کریکڈون کرتے ہوئے مجموعی طور پر انٹی سمگلنگ کی کاروائیوں میں سنتالیس کیسز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ کی ٹیموں نے جو ہے وہ پانچ کروڑ پے سے زائد مالیت کے کیسز بنائے اور انٹی سمگلنگ اور انفورسمنٹ کے کیسز کی مجموعی مالیت جو کسٹمز انٹیلیجنس کی ریپورٹ میں ظاہر کی گئی ہے وہ چالیس کروڑ پے سے زائد مالیت کے کیسز ہیں کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیموں نے سمگل شدہ گاڑیاں جس میں مرسیڈیز بینز بی ایم ڈیو لینڈ کروزر اس میں دیگر لیکجری گاڑیاں ہیں دس جن کی تعداد ہے وہ چھاپا مار کاروائیوں میں زب کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیموں نے سمگل شدہ کپڑے، ٹائرز، آرٹو پارٹس، میت، الیکٹرونکس مصنوعات کی بھاری کھیپ ہے اور تمام کیسز کی مجموعی مالیت جو کہ ستمبر میں بنائے گئے ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ چالیس کروڑ پے سے زائد بتائی گئی ہے ڈریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ شہزاد کی ہدایت پہ ایڈیشنل ڈریکٹر رزوان بشیر کی سرپراہی میں یہ چھاپا مار کاروائیاں کی گئی ہیں اور کسٹمز انٹیلیجنس کی چھاپا مار ٹیموں میں ڈیپٹی ڈریکٹر علی اسط نے جو ہے وہ اس آپریشن کو لیڈ کیا ہے جو کہ مہینے بھر میں کیا گیا ہے اس حوالے سے ڈریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور سائمہ شہزاد کا کہنا ہے کہ سمگلرز کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور ان فارمرز کے نیٹورک کو بھی منظم بنانے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے دوسرے جانب چودری مونی صلاحی کے حلقے میں اربو روپے کا ترکھیاتی کام ہو گئے وزرعالہ پنجاب پرویز لاہی نے اپنے صاحب سادے کے حلقے میں ترکھیاتی ڈیولپمنٹ پیکج کی منظوری دے دی مونی صلاحی کو فنڈ دینے کے لیے اوانے وزیرعالہ کو گزشتہ روز افتدائی تفصیلات پیش کی گئیں دستاویزات کے مطابق مونی صلاحی واحد سیاستدان ہیں جنہیں تیس ارب روپے کی سپلیمنٹری گانٹ دی جائے گی مونی صلاحی کے حلقے میں ایک سو آٹھ سکیمز کو تیس ارب روپے کا فنڈ دیا جائے گا سرکاری دستاویزات کے مطابق خائیوے کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے سترہ ارب روپے کا مجموعی فنڈ دیا جائے گا پبلک ہیلتھ انجنیرنگ کے منصوبوں کے لیے دو ارب تریسٹھ کروڑ آئی ڈیب اتھارٹی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے دس ارب اکانمے کروڑ کا فنڈ دیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ مونی صلاحی کے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے سب سے زیادہ فنڈ سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر خرچ کیا جائے گا جبکہ نئی سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی اس میں شامل ہوں گی دوسرے جانب ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی قومی اور صوبائی رکنے اسیملی کے حلقے کو بھی اتنا بجٹ نہیں ملا جتنا وزیر اعلیٰ پنجاب جودری پرویز الہی نے اپنے بیٹے کے حلقے کو دے دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے انصاف کی حکمرانی کے نارے محس نارے ہی ثابت پی ٹی آئی کے طاقت پر ارکانے اسیملی اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں پر نوازی شاد کی بارش پی ٹی آئی کے متعدد کمزور ارکانے اسیملی اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کر دیا گیا پی ٹی آئی کے باثر ارکانے قومی اور صوبائی اسیملی میٹرپولیٹرن کارپریشن کے پچھتر کروڑ کے فنڈز استعمال کرانے میں کامیاب ہو گئے میٹرپولیٹرن کارپریشن کے ترکیاتی فنڈز سے پچھتر کروڑ چار ارکانے اور صوبائی اسیملی اور دو ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں کی ترکیاتی سکیمز پر خرچ ہوں گے کمیشنر لاہور آمیر جان نے ترکیاتی سکیمز کی منظوری دے دی ہے شفقت محمود سینئر وزیر میاں اسلام اقبال میاں محمود الرشید اور میاں اکرم اسمان کے حلقوں میں سات کروڑ پچاس لاہ فی کس کی ترکیاتی سکیمز کو مکمل کیا جائے گا ٹکٹ ہولڈر چیئرمین پی اے چیئر یاسر گیلانی زبینیازی کے حلقوں میں سات کروڑ پچاس لاہ کی ترکیاتی سکیمز کی منظوری دے دی گئی میٹرپولیٹرن کورپریشن کو پہلی مرتبہ براہ راست عوامی شکایات امٹانے کے لیے بھی سات کروڑ پچاس لاہ کی ترکیاتی سکیمز کی منظوری دی گئی ہے ادھر سابق وزیر آزم عمران خان کی گرین ایریا بچاؤ پالیسی کو دھچکا پنجاب حکومت کا ماسٹر پلین نہ ہونے والے ازلا میں نیجی سوسائیٹی مالکان کو بڑا ریلیف نون ٹیکنیکل کمیٹی کو ازلا کی نئی حد بندیاں کر کے سوسائیٹی پاس کرنے کے اختیار دے دیا متلکہ ڈیپیٹی کمیشنر کی سربراہی میں نون ٹیکنیکل کمیٹی ڈی پی ڈی سی کو ایک ماہ کے مختصر وقت میں سوسائیٹی پاس کرنے کے لیے حد بندی کرنے کا خصوصی ٹاسک بھی سونپا گیا ذرائع کے مطابق وزیر آلہ پنجاب کی سربراہی میں گزشتہ ماہ ہائی لیول اجلاس ہوا اجلاس میں سیکرٹری بلدیاب ڈی جی ایل ڈی اے سمیت دیگر افسران موجود تھے ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری کامران علی افضل نے قانون میں اختلاف ہونے پر اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی تھی اجلاس میں ڈی پی ڈی سی جیسی نون ٹیکنیکل کمیٹی کو شہر کے اہم فیصلوں کا اختیار دیا گیا حد بندی کے لیے ٹرافک، انوائرمنٹ، ہاؤسنگ، سوشل ایکنومنگ، کلچرل، ایکلوجیکل سٹڈیز درکار ہوتی ہیں ایک ماہ کے اندر ان میں سے ایک سٹڈی بھی نہیں کی جا سکتی سو بائی ڈیویلیمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس مختلف سیکرٹری کی نو ترقیاتی سکیمز کے لیے اربو روپے کی منظوری تے دی گئی چیئرمنٹ پلیننگ اور ڈیویلیمنٹ بورڈ عبداللہ خان سمول کے ذریعہ صدارت پی اینڈی بورڈ میں اجلاس ہوا اجلاس میں مختلف سیکرٹریز کی نو ترقیاتی سکیمز کے لیے مجموعی طور پر سولہ ارب ایک کروڑ پینتیس لاکھ دس ہزار روپے کی منظوری دی گئی دھنپورہ کے مقام پر جوڈیشل، ریسٹ ہاؤس اور بیچلر آفیس کے رہشکاہوں کی تعمیر کے لیے دو ارب چھتیس کروڑ اٹسٹھ لاکھ چوبیس ہزار روپے منظور کیے گئے وزیرالہ پنجاب کے پرینسپل سیکرٹری وہمت خان بھٹی کے زلہ منڈی بہاودین میں روڈ کی بہالی کے لیے چوالیس کروڑ ستنہ لاکھ بانوے ہزار روپے جبکہ ایک اور منصوبے کے لیے پچپن کروڑ چوراسی لاکھ شیاسٹھ ہزار روپے منظور کیے گئے ہیں مزیرالہ کے مشیر برائے انٹی کرپشن برگیڈیا ریٹائیڈ مصدق آباسی اور ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ندیم سرور کی کھولی کا چہری مصدق آباس کہتے ہیں پی ٹی آئے قائدین کے کیسز میریٹ پر ڈراب کیے گئے رانس ناولہ کے خلاب بطور رشوت پلوٹس لینے کی تحقیقات جاری ہیں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر پوزیشن واسق کریں شیر وزیرالہ پنجاب برگیڈیا ریٹائیڈ مصدق آباسی اور ڈی جی انٹی کرپشن ندیم سرور نے کھولی کچہری لگا کر ہیڈوکوارٹر میں سائلین کے مسائل سنے سائلین نے پولیس محکمہ مال کے ملازمین کے ساتھ انٹی کرپشن کے اپنے افسران اور ملازمین کے خلاف بھی شکایات کی مصدق آباسی کا کہنا تھا کہ ملک کو کرپشن سے پاک لیڈرشپ چاہیے جبکہ 67 حراقین قومی اسمبلی زمانت پر ہیں ہم نے کوئی بھی کیس ایسا جو عدالت کے اندر تھا ہمارے پاس پروسیکوشن میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور سات سال سے کم جرم کے سات سال قید سے کم جرم کے کیسز پروسیکوشن کے پاس پاپر ہے پروسیکوشن جنرل کے پاس کہ ان کو اسی کو ویڈرہ کر سکتا ہے ہم چاہتے تو ان کیسز کو عدالت سے ویڈرہ بھی کر سکتے تھے ہم نے بیڈرہ نہیں کیا ہم نے ایک ایک الیگیشن کو انیویسٹیگیٹ کیا انیویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جی ایٹین جا کے وہ چیزیں سبمیٹ کیے عدالت کے اندر اور عدالت ریلیف دے یا نہ دے یہ جاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈی جی انٹی کپشن نے سائلین کی شکایات کے ازالہ کے لیے موقع پر حکمات جاری کیے ڈی جی انٹی کپشن اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہاں بھائیس میں سرکاری ملازمین کو ملوث نہ کریں آج کی جو ہماری کھولی کے جہری تھی اس میں میں نے ایبزارف کیا ہے کہ چوبیس پچیس میں سے کم از کم پندرہ ایسے معاملات تھے جو لوگوں کی آپس کی لڑائی ہے اور اس کے اندر سرکاری ملازم کو نتھی کر کے انٹی کپشن کا کیس بنایا ہوئے ڈی جی انٹی کپشن ندیم سرور کا کہنا تھا کہ انٹی کپشن کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکا ہو نہیں صرف مجرم کے خلاف کاروائی ہوگی سالہ سال سے ڈیپورٹیشن پر انٹی کپشن میں بار بار تائینات ہونے والے ملازمین کی خدمات ان کے محکموں کو واپس کی جا رہی ہیں ڈی جی انٹی کپشن نے بتایا کہ نیب کو پچاس کروڑ روپے سے کم مالی بے ضابط کیوں والے کیسز انٹی کپشن کو بھجوانے کے لیے خط لکھا گیا ہے کیمرمن جعفر بھٹی کے ساتھ رزوان نکوی لاہور جنرل سیکرٹری مسلمی قنون خواجہ عمران نظیر نے پی پی ایک سو تریپن کا دورہ کیا یو سی ایک سو انتیس غوثیہ کالونی میں کارکنوں سے ملاقات کی اور مسائل سنیں جنرل سیکرٹری مسلمی قنون خواجہ عمران نظیر کی غوثیہ کالونی میں کارکنوں سے ملاقات کے موقع پر سابق چیئرمن شفاقت علی، پرانہ جمیل، ملک رشید، افضلویلہ، نبید لودی، اندر کسوری، میاں عمران اور ماسٹر اسلم سمیت دیگر موجود تھے لاہور آرٹس کونسل کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر رفی اللہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے رفی اللہ وزیراعلا ہاؤس میں پبلک ریلیشن آفیسر کی زیمہ داریاں نبھائیں گے ڈائریکٹر آرٹس اور کلچر زلفی کار علی زلفی کو ایکزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل کا چارج مل گیا ہے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں زین مدنی سے جی زین مدنی اپڈیٹ کیجئے گا ڈیس روز قبل ہی رفی اللہ کو ایکزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل تائنات کیا گیا تھا اور ان کے پاس اضافی ذمہ داریاں وزیراعلا ہاؤس کی بھی تھیں لیکن اب انہیں دوبارہ سے وزیراعلا ہاؤس کا جو ہے وہ پپلک لیشن آفیسر جو ہے ان کو ذمہ داریاں دے دی کی ہیں جبکہ لاہور آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر آرٹس اور کلچر زلفی کار علی زلفی کو جو ہے وہ لاہور آرٹس کونسل کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چارج دے دیا گیا ہے جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ چارج کر دیا گیا ہے بہت شکریہ سیند مدنی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ لاہور آرٹس کونسل کے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر رفیولہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے رفیولہ وزیراعلا ہاؤس میں پبلک ریلیشن آفیسرز کی ذمہ داریاں دیبھائیں گے دیریکٹر آرٹس اور کلچر زلفی کار علی زلفی کو ایکزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل کا چارج مل گیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے